اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تلگانگ آرلائن اور میں ہوں بلار اور آج آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو لے کریں ہوں اور یہ جو ویڈیو یہ چائلڈ سیفٹی کے بارے میں کہ اگر آپ کا جو بچہ ہے دس سال بارہ سال سے چھوٹا بچہ ہے اگر وہ یہ جو بیک والی سیٹ ہے یہاں پہ بیٹا ہوئے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس والے جو لاک ہیں یہ والے جو لاک ہیں اس کے امام پر ریلائے کرتے ہیں اور بچے اس کو بڑے ایزلی یہاں اس لیور سے اوپن بھی کر سکتا ہے اس میں دو سیفٹی کے پرابلم ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ چلتی ہوئی گاڑی سے اگر وہ اس کو اوپن کرنی کوشی کرے گا تو یہ دور اگر اوپن ہو جاتا ہے اس کو دانا خاصتہ جو بچے وہ باہر بھی گر سکتا ہے اور دوسرا جو اس میں بہت ایک مین چیز ہے کہ آپ کہیں بھی کار پار کرتے ہیں چاہے وہ امرجنسی طور پر پار کریں یا کہیں بھی آپ گاڑی کو روکتے ہیں بچوں کی جو ہی گاڑی رکھتی ہے تو ان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جل جل ہی باہر اپنے آپ کو نکالیں گاڑی سے تو جب بچے اندر اتر وہ اس کو سڈنلی اس کو اوپن کرتا ہے پیچھے سے اگر بائیک آ رہا ہے کوئی گاڑی آ رہی ہے تو یہ بھی ایک ایکشیڈنٹ کا وجہ بن سکتی ہے اس میں اللہ نہ کرے بچہ بھی زخمی ہو سکتا ہے تو اس کے لیے جتنی بھی گاڑیوں کے کمپنی ہیں ہم سب نے ایک لاکھ بنائے اور اس لاکھ کا نامی چاہیڈ لاکھ ہے جب بھی آپ اپنے بچوں کو گاڑی میں کہیں لے کے جاتے ہیں اور اگر آپ ان کو پچھلی سیٹھ پر بٹھاتے ہیں تو اس چیز کا بہت دھیان رکھا کریں کیونکہ بچے اکثر کیا کرتے ہیں کہ یہ والا جو لیور ہے یہاں سے وہ اس کو اوپن کر سکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ والا جو لاکھ ہوتا ہے اس پہ ہم ریلائی کرتے ہیں جبکہ یہ بالکل ریلائیبل نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کو جو پانچ سال چھ سال کی سیوپر ایج کا بچہ وہ اس کو بڑے ایزی لی اس کو اوپن کر سکتا ہے اور جو نئی گاڑی ہیں ان کے یہاں پہ یہ والا لاکھ یہاں پہ ہیں وہ تو بہت ایزی لی دو سال دین سال کا بچہ بھی اس کو اوپن کر سکتا ہے جو آٹومیٹک گاڑییں ہوتی ہیں جن میں کچھ ٹائم کے بعد وہ خود ہی لاکھ ہو جاتے ہیں اس میں بھی وہ ان کو اوپن کر سکتا ہے اور اس کے بعد ہو گیا کہ بچہ اگر اس کو پل کرتا ہے اور خدا خاصتا یہ دروازہ کھل جاتا ہے تو بچے کے گرنے کا چانس ہوتا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ہر گاڑی میں چائے لاکھ کی فسلتی ہوتی ہے لیکن ہمارے جو کارانرز ہیں ان کو 50 سے 60 پرسنٹ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا وہ ہمیشہ دوسرے جو لاکھ ان کو پیوں پر لائے کرتے ہیں یہ ہوتا ہے جو چائے لاکھ یہ کسی بھی گاڑی کا یہ جو لاکھ میکنزم ہوتا ہے لاکھ میکنزم کے بالکل نیچے یہ ہوتا ہے چائے لاکھ اب یہاں پہ یہ اوپر یہ فری ہے فری پہ ہوگا کہ آپ کا اندر والا لیور ہے یہ فری ہو جاتا ہے فری سے مراج یہ ہے کہ یہ پل ہو سکتا ہے اور اس سے جو آپ کا لاکھ ہے وہ اوپن ہو سکتا ہے اور اگر بچہ پیچھے بیٹھا ہو اگر وہ اس کو پل کرتا ہے تو آپ کا ڈور اوپن ہونے کے چانس ہوتے ہیں تو آپ نے جب بھی اگر آپ کے گاڑی پہ بی بی آن بورڈ ہے تو آپ مجیس کے کہ اپنی گاڑی کے پیچھے لکھوا دیں کہ بی بی آن بورڈ اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ والا جو لاکھ ہے اس کو آپ لاکھ پوزیشن پر لے ہیں اور لاکھ پوزیشن ایک بات ہوگا کیا کہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ طرف میں آگے ہوں گاڑی کے اندر اب یہ والا جو لاکھ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا جو لاکھ ہے یہ اوپن ہے یہ میں نے اس کو بند کیا یہ اوپن ہے اچھا اب ہم کرتے ہیں کہ میں نے اس کو لیور کو پوش کرنے کی کوشک کار ہوں لیکن یہ لیور بالکل بھی اوپن نہیں ہو رہا یہ ٹوٹ سکتا ہے لیکن اوپن نہیں ہوگا کیونکہ جو ہمارے چائل شیفٹی والا لاکھ ہے وہ ابھی لاک پوزیشن پر ہے اب یہ اوپن ہے یہ کلوز ہے اس کے ساتھ مطلب یہ لاک ہے یہ ان لاک ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو اندر والا لیور ہے اس کا جو ڈریکٹلی کنیکشن ہے وہ جو میں نے بھی آپ کو لاکھ دکھایا ہے اس کے ساتھ ہے تو آپ نے کہیں بھی گاڑی دوکنی ہے تو اتر کے خود دیکھنے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنے ہے پیچھے گاڑی ہیاری اس کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنے اب اس میں میں نے آپ کو دو سیفٹیز بتا دی ہیں ایک تو جب گاڑی چل رہی ہے تو اس ٹیم آپ کا جو بچہ ہے وہ اس کو اوپن کرنے کو کوشش کرے گا تو یہ اوپن نہیں ہوگا اور جو ہی آپ نے کہیں پار کی ہے گاڑی اور وہ اس ٹیم اس کو اوپن کرنے کو کوشش کرے گا کیونکہ اسے نہیں بتا کہ یہ جو ڈور ہے ایک دم اوپن کرنے سے پیچھے سے بائیک آ رہے ہوتے ہیں سپیٹ سے کوئی بھی چیز آ رہی ہوتی ہے تو وہ بھی ایک ایک سیڈنٹ کی وجہ بنتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ آگے سے آئیں اور اس کو یہاں سے اوپن کریں اس کے بعد آپ بچوں کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ باہر آ سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دمام گاڑی کے مطلب ہے بھی آپ کو میں اپنی دوسری گاڑی کی طرف بھی لے کے چلتا ہوں اس میں بھی جو لاک ہے سیم جگہ پہ موجود ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی لاک میکنیزم کیا لاک میکنیزم کے بالکل ساتھ نیچے یہاں پہ کسی جگہ پہ بھی آپ کا بھی چائل لاک ہو سکتا ہے آپ بھی اپنی گاڑی کا جو چائل لاک اس کو دیکھیں یہ جو رائٹ ہوتا ہے لیفٹ ہوتا ہے دونوں دور کے ساتھ سیم جگہ پہ یہ جو لاک ہوتا ہے یہ موجود ہوتا ہے آپ اپنی گاڑی میں دیکھیں اور اس کو یوز کریں تاکہ آپ کے بچے محفوظ رہیں جی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آگے بھی اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیو بنتی رہیں گی اور آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ تلگاؤں گا آلائن پر کوئی بھی کابی پیسٹ والا جو کانٹینٹ ہے وہ نہیں اپلوڈ ہو رہا اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح جو ہے میں پرسنل جو ایکسپیرینس ہوں گے وہ یہ آپ اس کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کیونکہ میکسیم لوگوں کو جو چائل لاک ہے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ جو دوسرا لاک ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں اللہ حافظ